اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اللہ سے امید تو یہ ہی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک تھا ہوں گے خریت سے ہوں گے اور باقی جو کہ آج کا ویلوگ میں نے بنایا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ دنیا میں ہے وہ ہر بندہ اپنی ہی جگہ پہ ہے اپنی ہی اس کی ویلیو ہے اس کو ہم ڈی ویلیو نہیں کر سکتے نہ ہی کسی کو ڈی موٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے ہاں یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار اگر ہم لوگ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے گریوان میں جان کے لائک شروع ہی اپنے سے کریں کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ریسنڈلی ایک بات ہے میرا دوستہ ایک اس نے یہ کوشش کی کہ یار میں نا بڑی گاڑی روں اب بڑی گاڑی لے نے کے لیے اس سے زائری بات ہے اس کی لیے اس کو اماؤن بھی چاہیے جاتی وہ کھلے دل بھی کھلا ہو نہ چاہیے جنگا کل کو گاڑی لگنے بھی ہے گاڑی لگتا ہی تو گاڑی بات ہے 윤 جو بچارہ گریب ڈیس سے لگے گی اس کی مام پہن ہوگی تو پہلی بات ہے اس کیلی دل کھلا چاہیے دل کھلا ہوگا دل بڑا ہوگا تو ہم لوگ افورڈ کر سکیں گے اس کے خرچے جو گاری کے ہوں گے اب اس بندے نے میرے دوست نے گاڑی لینے کے لیے پہلے تو اماؤنٹ اس نے کٹھی کی پھر اس کو لاہور جانا پڑے گا لاہور سے گاڑی پسند کرنے پڑے گی گاڑی لے کے وہ واپس آئے گا وہاں پہ رکے گا بھی کوئی ایک دو گھنٹے اس سے بارگننگ کرے گا تو اسی کوئی سٹرگل کہتے ہیں نا جی اسی کوئی میند کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہے ہر تیسرا بندہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں کہیں سے شروع نہیں کرتا کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں ہم لوگ خود ہی پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا ری موٹیویٹ کر چکے ہیں کہ یار بس بس اب یار مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ کے بندو یار یہ تو دیکھو کہ ہم لوگ کس لائن پر چل رہے ہیں ابھی ہم زندگی تو نام ہی میند کا ہے میند کے بغیر تو انسان کبھی بھی کمان نہیں سکتا کبھی کھا نہیں سکتا دیکھیں سب سے پہلے پھر انسان آکے میند کر کے وہ کہتے ہیں کہ دودھ بھی ایسے نہیں ملتا ماں کا دودھ بھی پینا ہے اس کے لیے بھی ہمیں میند کرنے پڑتی تو دنیا میں آئی میند کے لیے ہے زندگی ایک نام میند کا ہے ہم لوگ اپنی سے میند کرنے شروع کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم میند کر رہے ہیں تو ہمیں یہ صلاح مل رہا ہے دیکھیں اللہ کی ذات نے جو صلاح دینا ہے وہ صرف رب کی ذات ہے میرے سونے مالک کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی بندے نے آپ کو کوئی صلاح نہیں دینا اور بندہ آتا ہے جی کبھی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے کبھی بھی انسان سے امید نہیں رکھنی ہمیشہ امید رکھنی ہے تو اللہ کی ذات سے رکھنی ہے تو جب ہم میند شروع کر دیتے ہیں تو پھر دیکھیں جی اللہ پاک ہمارے لئے آسانییں پردہ کرتے ہیں ان آسانیوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ایک بندہ ایک کام کرتا ہے پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے اس سے اگلا کام شروع ہو جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھیں اوپر تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانییں پردہ کرے گا تو یہ ایک دوسرے کی بدخوئی گیبت یہ کرنا چھوڑ دیں یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے پہلی لائن ہم اپنی طرف سے شروع کریں گے تو تب بھی ہے ایک بندہ نمازی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا میں اپنی بات کرتا میں نماز نہیں پڑھتا تو میں جب تک پڑھوں گا ہی نہیں میں نمازی کیسے ہوں گا پہلی بار تو مجھے نمازی ہونے کے لیے نماز پڑھنے پڑھنے پڑھے گی محنت کرنے پڑھے گی اللہ کیاں کے جھوپنا پڑھے گا دیکھیں اسی طرح ہی زندگی کا معاملہ ہے بہتر یہی ہے کہ انسان محنت کرے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ماں بہن بیٹی بچے جو بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ضرور پھل دیتے ہیں یہ نہیں کہ پھل نہیں ملتا ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک ٹائم رکھا ہوئے جب انسان وہ محنت کرتا تو اس کو لازمی پھل ملتا ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ لوگوں کو بات بہت سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنے سے سٹارٹ کروں گا میں کسی کی بات نہیں کرتا میں بھی انشاءاللہ اپنے سے سٹارٹ کروں گا اور اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا مزبان حسن ویلوگز پیکے اللہ حافظ